سو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والوں کی یوکو بینک کے نئے ایٹی ایم کارڈ کا پین آپ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں موائل پون سے اب آپ کو ایٹی ایم مسین جانے کی جیوت نہیں پڑے گی جا دوستو اگر آپ کا ایک آنڈ یوکو بینک میں اور یوکو بینک کی طرف سے نئے ایٹی ایم کارڈ آپ کو آیا ہوا ہے تو دوستو اب آپ کو ایٹی ایم مسین جانے کی جیوت نہیں پڑے گی ایٹی ایم پین بنانے کے لیے اب گھر بیٹے ہی اپنے موائل پون سے یوکو ایم بینکنگ کے جلیے اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے آپ نئے ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ پروسس بلکل نئے طریقے سے بتانے والا تو چلی دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوئے یوکو بینک کے ایم بینکنگ کو پینٹ کر لینا اگر آپ نے دوستوں یوکو بینک کے موائل بینکنگ یعنی کہ ایم بینکنگ میں پرسٹ ٹائم رجیشترسن نہیں کیا ہے تو کس طریقے سے رجیشتر کیا جاتا ہے میں اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جو کی آپ کو آئی بٹن میں اور ویڈیو کے ڈسکرسن مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت ہی آسانی سے یوکو بینکنگ کے موائل بینکنگ میں پرسٹ ٹائم رجیشترسن کر سکتے ہیں اس کے بعد یوکو بینک کے موائل بینکنگ کو اپین کرنا ہے اس کے بعد فورڈیٹ کا جو ایمپین بنائیں گے وہ ایمپین آپ کو یہاں پہ ڈال کر اوکی والے آپسن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایمپین ڈال کر اوکی والے آپسن پہ کلک کریں گے آپ یوکو بینک کے موائل بینکنگ میں سکسپلی آپ لاغین ہو جائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈال دیا اب دوستو نیچے میں آپ کو اوکے گوئیٹ کا اپسن دکھائی دے گا تو آپ کو سمپل سا اوکے گوئیٹ والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو اوکے گوئیٹ والے اپسن پر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے دوستو اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اب اوپر میں آپ کا نام سوک کر جاتا ہے اب یوکو بینک کے موبائل بینکنگ سے آپ ایٹی ایم پین کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے لاشٹ میں نیچے میں مائن ایج کارڈ کا اوپسن دکھائی دے گا اس پر آپ کو سمپل سا کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بہت سار اوپسن سوک کر جاتا ہے اب دوستو سب سے نیچے میں آپ کو ایک اوپسن دکھائی دے گا گرین پین جنریٹسن کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک گرین پین جنریٹسن کا ایک اوپسن آپ کو دکھائی دے گا سمپلس آپ کو green pin generation والے option پہ click کر دینا جیسے دوستو green pin generation والے option پہ click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آجاتا ہے اب دوستو یہاں پہ account number آپ کو یہاں پہ select کرنا ہوگا تو account number select کرنے کے لیے click کرنا کہ ہوگا یہاں پہ دیکھیں account number بنا ہوگا ہے اور چھوٹا سا arrow بنا ہوگا ہے اس پر جیسے آپ arrow والے پہ click کریں گے دوستو آپ کا account number آجائے گا اس account number کو آپ کو یہاں پہ select کر لینا select ہو جائے گا اس کے بعد پروسیڈ کا اپسن دکھائے دے گا سیمپل سا آپ کو پروسیڈ والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ پروسیڈ والے اپسن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جاتا ہے اب یہاں پر جتنا بھی ایٹی ایم کارڈ آپ کے پاس ہوگا وہ تو یہاں پر سوک کر جاتا ہے آپ کا یہاں پر اگر برچول ڈیویٹ کارڈ ہوگا تو برچول ڈیویٹ کارڈ بھی یہاں پر سوک کر جاتا ہے اور فیجیکل ڈیویٹ کارڈ ہوگا تو فیجیکل ڈیویٹ کارڈ کا بھی یہاں پر سوک ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں فیجیکل ڈیویٹ کارڈ کا ایٹی ایم پین جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو نیچے والا جو لاسٹ والا جو ہے یہ والا میرا فیجیکل ڈیویٹ کارڈ ہے تو میں اس کا پین جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا نیچے میں دوستو آپ کو ایک option دکھائے دے گا generate green pin یہاں دوستو اگر آپ physical debit card کا یہاں پہ pin generate کرنا چاہتے ہیں تو physical debit card کے نیچے میں آپ کو generate green pin کے ایک option دکھائے دے گا سیمپل سا آپ کو generate green pin والے option پہ click کر دینا جیسے دوستو generate green pin والے option پہ click کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جاتا ہے اب دوستو جو بھی آپ کے پاس نیا ATM card آیا ہوا ہے Yuko Bank کی طرف سے اس کا یہاں پہ detail ڈالنا پڑے گا سب سے پہلے دوستو ATM card کا solar digit کا جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر آپ کو یہاں پہ انٹرپ کر دینا ہے جو بھی نیا ATM card آیا ہوا ہے Yuko Bank کی طرف سے اس کا solar digit کا جو نمبر ہوتا ہے وہ نمبر سب سے پہلے آپ کو انٹرپ کرنا ہے expiry date آپ کو month اور air میں آپ کو انٹرپ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جو بھی اپنے Yuko Bank کے نیا ATM card کا pin بنانا چاہتے ہیں وہ pin آپ کو forward date کا بنانا لینا ہے پھر سے آپ کو confirmation کے لیے confirm new ATM pin کے option پہ کلک کر کے دوستو وہی pin آپ کو یہاں پہ انٹرپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے میں submit کا option دکھائے دے گا submit والے option پہ آپ کو simple سے کلک کر دینا ہے چلیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نیا ATM card کا solar digit کا نمبر ڈال دیا expiry date میں نے یہاں پہ ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں expiry date اور نمبر دونوں میں نے ڈال دیا آپ دوستو نیا ATM card کا جو ATM pin میں بنانا چاہتا ہوں وہ دوستو میں یہاں پہ pin create کر لیتا ہوں جو بھی دوستو آپ نیا ATM card کا pin بنائیں گے وہی دوستو پھر سے آپ کو confirmation کے لیے وہی pin آپ کو نیچے میں انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ڈالنے کے بعد نیچے میں submit کا option دکھائے دے گا submit والے option پہ کلک کریں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوستو سبھی detail یہاں پہ feel کر دیا ہے ATM card کا نمبر expiry date ATM pin ٹھیک ہے اب دوستو آپ کو کرنا کیا ہوا یہاں پہ نیچے میں submit کا option دکھائے دے گا submit والے option پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ submit والے option پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے دوستو کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جاتا ہے اب دوستو آپ کے registered mobile number پہ OTP جائے گا یعنی کہ دوستو آپ کے UCO bank میں جو بھی mobile number link ہے اس پر OTP جائے گا اس OTP کے دوستو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے والے box میں انٹر کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جب بھی آپ mobile banking بنائے ہوں گے UCO bank کا آپ کو یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اس کو اوکی کے option پہ کلک کر دینا ہے چلے دوستو میں یہاں پہ TP انٹر کر دینا ہوں TP انٹر کرنے کے بعد میں اوکی والے option پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ OTP انٹر کر دیا جو بھی OTP آیا اس OTP کو میں نے انٹر کر دیا اب دوستو بول رہا ہے انٹر 4 digit ٹیپین ٹیپین آپ کو جو بنائے ہوں گے 4 digit کا mobile banking کیونکہ وہ ہی ٹیپین آپ کو یہاں پہ انٹر کر دینا ہے TP جیسے ہی انٹر کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ processing لے گا اس کے بعد دوستو آپ نیچے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بول رہا ہے new pin ہے جب ان سیٹ سکتے 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 ہیں ڈیٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل پون سے یوکو ایم بینکنگ کے جریعے آئی ہوپ دوستو ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر جرور کریں